بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین عزیز طلباء و طالبات آج کے اس لیکچر میں ہم عقائد کے زہل میں آخری گفتگو کریں گے عقیدہ آخرت کے حوالے سے آخرت کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں آخرت کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے بعد میں آنے والی چیز اور جہاں تک اس کا استلاحی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہم اب گزار رہے ہیں اس زندگی کے بعد بھی ایک اور زندگی ہوگی اس کے بعد آنے والی ایک لائف اس کو تصور کرنا اور اس پر بلیو کرنا یقین رکھنا یہ عقیدہ آخرت کہلاتا ہے عقیدہ آخرت صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہوگی بلکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عقیدہ آخرت ایک مکمل پیکج ہے جس میں چند باتیں شامل ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو اب مادی زندگی میں جی رہے ہیں یہ زندگی ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی اور ہم میں سے ہر ایک پر موت تاری ہو جائے گی جسے قرآن کہتا ہے کلو نفسن زائقت الموت ہر جان نے موت کا زائقہ چکنا ہے مرنے کے بعد آگے کیا ہوگا اس کے بارے میں عقیدہ آخرت کا دوسرا آٹیکل اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہی جیسا کہ ہم نے منکر نقیر ملائکہ کا ذکر کیا تھا قبر کے اندر ہی دوبارہ زندہ کر دیا جاتا ہے اسے برزخی حیات کہتے ہیں یعنی برزخ کہتے ہیں پردے کو پردے کے پیچھے کی زندگی حیات برزخی اور حیات برزخ کے اندر بھی حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ کچھ کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے باغ اور کچھ کے لیے جو قبر ہے جہنم کے گڑوں میں سے گڑھا یعنی انسان نے زندگی میں جو عامال کیے حساب و کتاب تو قیامت کے دن ہوگا مگر اس کے افیکس اور اس کے اثرات قبر میں محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد اس حیات برزخی قبر کی زندگی کے بعد عقیدہ آخرت کا جو اگلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا جب یہ ساری کائنات ختم کر دی جائے گی جس کو قیامت کہا جاتا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داریوں میں سے روایات میں ملتا ہے کہ ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بگل نمہ کوئی چیز ہوگی اللہ اس کی حقیقت کو بہتر جانتا ہے اس کو بجائیں گے جس کے نتیجے میں یہ ساری کائنات ایک بار تباہ فنش ہو جائے گی اور پھر کچھ مدت کے بعد دوبارہ یہ عمل کریں گے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری مرنے والے انسان تک سارے کے سارے خدا کی بارگاہ کے اندر حاضر کر دیے جائیں گے وہ دن قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ انسان کے آمال کو تولنے کے لیے میزان نصب کر دیے جائیں گے انسانوں کے آمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے نیکی اور بدی کے تمام معاملات جج کیے جائیں گے اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں کہ کیسے انسان کے اس قیامت کے دن کے اندر مختلف پھر فیضد ہیں مراحل ہیں مختلف حالات و قیفیات ہیں پھر اس کے بعد ایڈ دا اینڈ اپنے آمال اچھے ہونے کی صورت میں انسان جنت میں چلا جائے گا اور آمال بد ہونے کی صورت میں اور خاص طور پر جو کفر اور شرک کرتا ہوا مر گیا ہے اس کے لیے پھر جہنم کے اندر کی زندگی ہوگی یہ پورے کے پورے تصور کو ماننے کا نام عقیدہ آخرت ہے آپ کے سامنے کا آیت ہے سورہ البکرہ کی آیت نمبر اٹھائیس اللہ پاک نے فرمایا کئی فتک فرون اب اللہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ ایک وقت وہ تھا کہ جب تم مردہ تھے یعنی ابھی ماں کے پیٹ سے دنیا میں نہیں آئے تھے فاہیاکم اس نے تمہیں زندگی دی یہ جو دنیا کی زندگی ہے سمہ یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا جب ہم جنازے کو قبر میں دفن کراتے ہیں سمہ یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا قبر کی زندگی سمہ الیہ ترجعون اور پھر تمہیں قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر لوٹا دیا جائے گا آخرت کیوں ضروری ہے اور آخرت کے ہونے پر ہمارے پاس کیا ثبوت اور دلائل ہیں انسان ہمیشہ سے شک میں رہا ہے خاص طور پر جو کافر لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنے والے نہیں ہیں انہیں یہ بات بڑی تعجب خیز لگتی تھی کہ مرنے کے بعد جب انسانوں کی ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو چکی ہوں گی اور ذرات کا ملنا بھی مشکل ہو جائے گا تو پھر انسان کو کیسے دوبارہ کھڑا کیا جائے گا سورہ یاسین کی آیت نمبر سیونٹی ایٹ میں کفار کا یہ شبہ ذکر کیا گیا کہ میں یحیل ایزام وحیل رمیم ہڈیوں کو جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی کون زندہ کرے گا اس کا جواب بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑے حسین انداز میں اللہ پاک نے دیا میں قل یحیل لذی انشاہا اول مرہ اے نبی فرمائیے تم کیسے شک اور شبہ کرتے ہو مشکل اور ناممکن سمجھتے ہو ان ہڈیوں کو وہی اللہ زندہ کرے گا جس نے پہلے ان کو پیدا فرمایا تھا پہلے بغیر کسی مثال کے پیدا کرنے والا رب اس بات پر قادر ہے کہ ان کے بوسیدہ ہو جانے کے بعد ان کو پھر زندہ کرتے اور عزیز طالبہ و طالبات انسانی عقل بھی یہ تقاضہ کرتی ہے کہ یہ جو دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہاں پر انسان کو اس کی زندگی کے معاملات کا صحیح نتیجہ اور صحیح انصاف نہیں ملتا کوئی بہت بڑے ظلم کرتا ہے زیادتیاں کرتا ہے لوگوں کے اوپر ستم کے عذاب دھا دیتا ہے عدالتوں سے اگر انصاف نہیں ملا اور اس انسان کو اپنے دکھوں کا مدعوہ نہیں مل سکا اور زندگی اگر ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے اور پھر دوبارہ زندگی نہ ہو تو وہ انسان کہے گا کہ میرے ساتھ تو زیادتی ہوئی میرے ساتھ تو میری محنت کے مطابق نہ مجھے اچھائی کا صلح ملا نہ میرے اوپر ہونے والے ظلم اور زیادتی کا مجھے مدعوہ مل سکا تو اس کے لئے عقل کا تقاضی بھی یہ ہے کہ ایک ایسی زندگی ہونی چاہیے جہاں پر انسان کے سکھوں انسان کے دکھوں انسان کی صلائیتیں انسان کی قابلیتوں کے پیش نظر اس کے ساتھ پورا پورا اس کو ریوارڈ دیا جائے تو وہ جو ریوارڈ والا دن ہے اسی کو ہی قیامت کا دن کہا جاتا ہے ایک انسان جو عقیدہ آخرت رکھنے والا ہو آخرت پر یقین رکھنے والا ہو اس کی زندگی بھی بدل جاتی ہے اس لئے کہ ایک ایسا انسان جو سمائیتا ہے کہ بس یہ زندگی ہے جو مرضی کروں کوئی پوچھ کچھ نہیں ہے اور ایک ایسا انسان جو یہ مانے کہ میرا تمام آمال کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور سب کچھ اللہ کے سامنے جائے گا جواب دینا پڑے گا جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے اس کی زندگی کا پیٹرن بھی ٹوٹل تبدیل ہو جائے گا اللہ کے سامنے جواب دہی کا تصور اسے ایک ذمہ دار انسان بنائے گا اسے ایک محتاط انسان بنائے گا اسے حلال و حرام میں فرق کرنے والا بنائے گا اسے خدا سے تعلق مضبوط کرنے والا بنائے گا اس کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرے گا کہ میں نے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جانا ہے اور یہی عقیدہ آخرت انسان کو بہادر اور بے خوف بھی بناتا ہے کہ اگر میں آج اللہ کی خاطر دنیا میں حق کی رہ پر چلتے ہوئے مر بھی جاؤں تو کوئی پرواہ نہیں ہے میں اللہ کے سامنے جاؤں گا مجھے پھر ایک نئی زندگی ملے گی اور میرے اچھے آمال کے نتیجے میں مجھے بہترین لائف جسے جنت کہا جاتا ہے وہ دی جائے گی یہ عقیدہ اس کو بہادر اور بے خوف کرتا ہے اور یہی وہ عقیدہ آخرت ہے جو ہمارے ساتھ دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں والدین ہیں اولادیں ہیں شگرد ہیں ہمارے ساتھ جس کا جو تعلق ہے ان کے جو ہم پر حق بنتے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کے لیے عقیدہ آخرت بے چین کر دیتا ہے کہ میں ان کو پورا پورا جن کا حق ہے ادا کر کے داؤں تاکہ قیامت کے دن ان کی حقوق کی وجہ سے میں اللہ کی گرفت میں نہ آ جاؤں اور یہی عقیدہ آخرت ہے جو انسان کے کردار کو امانت و دیانت اور صداقت کے اعتبار سے مضبوط اور پختہ کرتا ہے اور عقیدہ آخرت ہی کی وجہ سے انسان اپنے تمام معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ کی دی گئی ہدایات کے تابع رہ کر اس کو حسین سے حسین تر کرنے کی کوشش کرتا ہے